پارشلی مسیبل لیکوڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہم جیسے کہ اس کے ورڈ پر اگر فوکس کریں ہمارے پاس کیا ہے پارشلی یعنی کہ لیمٹیڈ اماؤنٹ ہمارے پاس ہو یعنی کہ پروپرلی ہمارے پاس جو ہے اگر مکس دو لیکوڈ نہ ہو رہے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں پارشلی مسیبل اور مسیبل کے لیے ہم کیا ہم نے جی یوز کیا تھا یعنی کہ مکزیبل ہم کہہ سکتے ہیں جو آپس میں مکس ہو سکے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مسیبل تو ہمارے پاس لیمٹیڈ اماؤنٹ یا رسٹرکٹڈ اماؤنٹ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس اگر کسی بھی دو لیکوڈز کی ایک دوشے کے اندر موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہے پارشلی مسیبل یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیمٹیڈ اماؤنٹ یا پھر کوئی ان کا لیمٹیڈ لیول ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوشے کی اندر جو ہے وہ ڈیزولف ہو سکتی لیکن اس کے بعد وہ ڈیزولف نہیں ہوتی یقینہ ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسٹرکٹڈ پوائنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس تک وہ ایک دوسرے میں ڈیزولف ہو سکتی ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ ڈیزولف نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو دو اس طرح کے لیکوڑز سسٹم کی ہم کسی بھی دو لیکوڑز کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں پارشٹی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سلائٹلی مکس ہوتی ہیں لکوڈ ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایسا دو سسٹم کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمارے پاس فینول این ووٹر کو اگر ہم لے لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے وہ فینول ایک ہو لیکوڈ ٹھیک ہے جو کہ آرگینک لیکوڈ ہمارے پاس موجود ہے اور ووٹر ہے ایسا ہوتا ہے اگر ہم فینول لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ووٹر کیا ہمارے پاس ایک پولر جو ہے مولیکیول ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ ڈیزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس 67 ڈگری تک جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے میں پارشلی میسیبل ہوتے ہیں یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر تیمٹریٹر اتنا ہو تو ایک دوسرے کے اندر یہ کون سا سلوشن بناتے ہیں جی پارشلی میسیبل سلوشن بناتے ہیں کون جی فینول اینڈ ووٹر ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم 67 ڈگری سے رائس کرنے اس کا تیمٹریٹر جیسے ہی ہم کیا کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں تیمٹریٹر کا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم 67 سے انکریز کرنے گے ان دونوں کا جو ہے آپس میں کس طرح سے ہمارے پاس آئے گی ایک صورتحال آئے گی وہ اس طرح سے آئے گی کہ دونوں میسیبل سلوشن بن جائیں گی دونوں ایک دوسرے کے اندر میں گھ سو جائیں گے ہمارے پاس کیا بنائے گا جی فائملی اگر 67 سے ہم انکریز کریں گے تیمٹریٹر ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے یہ دونوں میسیبل لوگوڈز میں کنورٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے توhom یہاں لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم 67 سے رائس کر دیتے ہیں اس کا تیمٹریٹر انکریز کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس میسیبل لوگوڈز یہ بن جاتے ہیں دو لیکوڈز اور ہم نے یہاں پر لے لیا ایک ہم نے لیا ہے جی ایتھر ٹھیک ہے کونیکل فلاسٹ پر ہم نے لے لیا اور یہاں پر ہم نے وارٹر لے لیا اب ہم کیا کرتے ہیں جی اگر ہم ایتھر لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ ایتھر ہمارے پاس کتنا ہے جی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ جو اماؤنٹ ہم نے لیو ہی یہاں سے یہاں لیول تک ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ ہے میں اس کو یہاں پر لکھ دیتی ہوں ہم اس کو سپوز کریں کہ یہ 1000 ایمل ہے ہمارے پاس 1000 ایمل تک میں کہہ رہی ہوں یہ ہمارے پاس موجود ہے ہم نے ایتھر لے لیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ایڈ کیا اس میں اب کیا کرتا ہے ایتھر جو ہے اس کو اپنے اندر کتنا ڈیزولف کر لیتا ہے ایتھر اپنے اندر واتر کو 1.2% ڈیزولف کرتا ہے ہمارے پاس کتنا ڈیزولف ہوگا 1.2% یعنی کہ اگر 1000 ایمل ہم نے لیا ہے تو اس کے اندر پانی کتنا ڈیزولف ہوگا پانی اس میں ڈیزولف ہوگا 12 ایمل تک ٹھیک ہے میں اس کو لکھتا ہوں 12 ایمل ہمارے پاس ڈیزولف ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ڈیزولف نہیں ہوگا یہاں پر اگر ہم شو کریں کہ لیٹ سپوز ہم نے اس طرح سے ڈیزولف کیا ہے تو یہ بیچ میں اس کے جو ہے وارٹر کی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے لیئرز بن گئی ہیں چلے ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پر دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وارٹر جو ہے وہ اس میں کتنا ڈیزولف ہوگا 1.2% لیکن اگر ہم کیا کرتے ہیں ہم وارٹر لیتے ہیں اگین کتنا جی 1000 ایمل ہی لیا ہم نے وارٹر بھی ٹھیک ہے اس کونیکل فلاسک میں ہم دیکھ رہے ہیں اب ہم اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں جی ایتھر ایڈ کرتے ہیں ایڈ کیا ہم نے کیا ایتھر ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں ایتھر ایڈ کیا ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ایتھر ہمارے پاس اس کے اندر کتنا ڈیزولف ہو جاتا ہے جی 6.5% اب اس سے وارٹر جو ہے وہ زیادہ ڈیزولف کر رہا ہے ایتھر کو ٹھیک ہے جبکہ ایتھر جو ہے وارٹر کو اپنے اندر کم ڈیزولف کر رہا ہے تو ہم یہاں پر شو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایتھر جو وارٹر کے اندر ڈیزولف ہو رہا ہے اس کو یہاں پر اس طرح سے ہم ریپریزنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیئرز لیٹ سپوزی جو براؤن کلر کی میں دکھا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ہمارے پاس 6.5% ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا زیادہ شو کی ہے اب کیا وجہ ہے جی ہمارے پاس یہ کتنا ہو جاتا ہے میں اس کو بھی لکھ بھی دیتی ہوں 65 ایمل آف یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس ایتھر جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی ڈیزولف ہو جاتا ہے وارٹر کے اندر وارٹر کا سٹرکچر اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اس پر فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایچ ٹو او ہے صحیح ہے تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس weiter ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایچ ٹو او کے کیا ہوں جی structure available اس طرح سے ایچ ٹو اور او اسی طرح سے ایچ ٹو اور او ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا آسا اس طرح سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی اس کو highlight کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فوکس کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھ لیا اسی طرح سے یہ ایچ ٹو او take اسی طرح سے یہ بھی H2O ہمارے پاس آویلیبل ہے اور یہ بھی H2O کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ہم نے ڈالا ایتھر کو یہ ہے ہمارے پاس ایتھر کا سٹرکچر C2H5O کاربن اور ہائیڈروجن کی جو ہمارے پاس الیکٹرو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جبکہ اکسیجن کے پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی دو لون پیار آویلیبل ہوتا ہے تو اکسیجن اپنی سائٹ سے اس ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈنگ منا لیتا ہے اسی طرح سے اب ہم کہتے ہیں کہ اکسیجن یہ والا بھی اس کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈنگ منا لے گا تو ایتھر جو ہے واتر کے اندر زیادہ اس لئے ڈیزورب ہو رہا ہے کہ ایک تو واتر کے پاس دو ہائیڈروجن اویلیبل ہیں دو ایچ ہیں جو کیا بنا سکتے ہیں جی ہائیڈروجن بانڈنگ بنا سکتے ہیں میں لکھ سکتی ہوں یہاں پر ہائیڈروجن بانڈنگ جبکہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے سائیڈز اس کی زیادہ ہیں ایز ویل ایز ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا سائیز بھی ہمارے پاس سمال ہے کس کی کمپیرزن سے سائیز سمال ہے چوٹا ہے چوٹا سائیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سرفیس ایریا جو ہے وہ اس کا زیادہ ہے سرفیس ایریا زیادہ ہے یعنی کہ زیادہ جگہوں سے یہ کیا کر سکتا ہے ہائیڈروجن بانڈنگ بنا کے دوسری والی چیز کو یعنی کہ اس ایتھر کو اپنے پاس جو ہے وہ اٹیچ کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ واتر کے اندر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں سکس پوائنٹ فائیو پرسنٹ جو ہے وہ ایتھر ڈیزولف ہو رہا ہے ٹھیک ہے جبکہ ایتھر کے اندر ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے وہ واتر ڈیزولف ہو رہا ہے یعنی کہ ایتھر کے پاس صرف ایک اکسیجن ہے اور سائز بھی اس کا بڑا ہے تو سرفس ایریا بھی اس کا کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے ہمارے پاس اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتا یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یہ اٹیچمنٹ اپنی واتر کے ساتھ نہیں کر سکتا اور زیادہ واتر کی اماؤنٹ کو اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا جب ایتھر کے اندر ہم واتر کو ڈالتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس واتر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے زیادہ ایتھر کو اپنے اندر ڈیزولف کر رہا ہے 6.5 یا 65 ایمل ان 1000 ایمل آف واتر ڈیزولف ہو جاتے ہیں اور کیا بناتے ہیں پارشلی مسیبل لیکوڈز بناتے ہیں اور ایک سرٹن لیول تک مکس ہوتے ہیں اسی طرح سے ایتھر کو بھی ہم کہتے ہیں کہ سرٹن لیول تک واتر کو اپنے اندر ڈیزولف کر لیتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم ایکول اماؤنٹ آف لیکوڈ اس طرح کی لیکوڈز کی لیں جو کہ کیا ہے پارشلی مسیبل لیکوڈز ہیں کوئی بھی ہم نے یہ دو لیکوڈ لے لی ہیں اب کیا ہو رہا ہے ایک بلو کلر کا ہمارے پاس لیکوڈ ہے اور ایک یہ ہمارے پاس جو براؤن کلر کا لیکوڈ نظر آ رہا ہے میں اس کو کہہ سکتی ہوں یہ ہمارے پاس براؤن کلر کا بلکہ اس کو ریپیزنٹ بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس لیکوڈ اے ہے کوئی بھی ٹھیک ہے اور بلو کلر کا جو ہے اس کو اگین اس سے شو کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس بی ہے اب کیا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بی کی لیئر بن گئی ہے اپنی پروپرلی اور اوپر والی جو ہے وہ اے کی پوری کی پوری لیئر بن گئی ہے اے اپنے اندر کس طرح سے بی کو کو ڈیزولف کی ہوئے یہ اس کی ایک لیئر نظر آ رہی ہے اور اس طرح سے بی کے اندر اے جو ہے وہ ایک لیئر نظر آ رہی ہے دونوں کا والیم جو ہے وہ ہم نے کیا لیا ہے جی ایکول لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں جب ہمارے پاس پارشلی میسیبل لیکوڈز موجود ہوں ان کا ہم کیا لیں جی والیم ایکول لیں والیم ہمارے پاس کیا ہو ایکول ہو ایک جتنا ہو ٹھیک ہے ایکول والیم ہو تو ایک دوسرے کو ہم کیا کرتے ہیں جی ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان دونوں لیکوڈز کو مکس کرتے ہیں جب مکس کرتے ہیں تو دونوں کی پروپر لیئرز بن جاتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ اے جو ہے وہ سیچوریٹڈ ہوتا ہے بی سے یہاں پر میں لکھتی ہوں اے جو ہے وہ سیچیور ہے کس سے یعنی کہ اس میں میکسیمم جتنی بھی اماؤنٹ آ سکتی ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں سیچیوریٹڈ سیچیوریٹڈ ویڈ کس سے جی اے جو ہے وہ سیچیوریٹڈ ہے بی سے ٹھیک ہے بی اس میں جتنا میکسیمم آ سکتا ہے وہ موجود ہے اور جو ہمارے پاس دوسرا والا کمپننٹ ہے جس کو ہم نے بی کا ہے جی وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو چلے ہم لکھ دیتے ہیں اس میں کیا میکسیمم اماؤنٹ ہوگی یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں میکسیمم میکسیمم ہمارے پاس کیا ہوگا اے موجود ہوگا بی جو ہے وہ کنٹین کرتا ہے میکسیمم ہمارے پاس کیا جی اے ٹھیک ہے بی جو ہوگا وہ سیچیوریٹڈ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں یہاں پر مجھے لکھنا چاہیے کیا جی اے لکھنا چاہیے ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں بی جو ہے اس میں اماؤنٹ ہوگی زیادہ سے زیادہ میکسیمم جتنا اے آ سکتا ہے یہ اپنے اندر ڈیزولف کر لیتا ہے جتنا میکسیمم ڈیزولف کر لیتا ہے اتنا اس میں اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیزولف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بی سیچیوریٹڈ ویڈ اے ہے اور اے سیچیوریٹڈ ویڈ بی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اماؤنٹ دونوں کی ایک دشے میں اس طرح سے آ جاتی ہے کہ وہ ایک دشے کو میکسیمم ایک دشے مطلب کہ اپنے اندر دوسرے والے کمپوننٹ کو ڈیزولف کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ان طرح کے لیوڈز کو کیا کہتے ہیں جب ان کی لیئر بن جاتی ہے اور ایکول والیوم جب ہم نے لیئے تھے اور دونوں لیئر جو ہے وہ ایک اپوزٹ جو ہمارے پاس لیوڈز جو دو ہم نے لیئے میں ہیں ان سے کیا ہوں سیچیوریٹڈ ہو تو ان طرح کے لیوڈز کو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس ہر ایک ہم کہتے ہیں کہ ایچ لیوڈ لیئر جو ہوتی ہے وہ سیچیوریٹڈ سلوشن بن جاتا ہے وید رسپیکٹ ٹو آدھر یعنی کہ بی اپنے اندر میکسیمم جتنا بھی اے ڈیزولف کر سکتا تھا وہ ڈیزولف کیا اور بی جو ہے وہ ایک کو میکسیمم جتنا ڈیزولف کر سکتا تھا وہ کر دیا اس نے اب اس طرح کے سسٹم ہمارے پاس کون کون سے آ جاتے ہیں جس طرح ہم نے فرسٹ کی بات کی فینول and ایتر ساری فینول and water system اس کو ہم لے دیتے ہیں فینول and water یہ ہمارے پاس آ سکتا ہے water system آ جائے گا اگر ہم ان دونوں کو لے لیں اسی طرح سے ہمارے پاس اس کو ہم لکھ دیتی ہوں فرسٹ ون یہ ہمارے پاس آ گیا اسی طرح سے ہمارے پاس سیکنڈ ون کون سا آ جاتا ہے اس کو میں یہاں پر لکھتی ہوں ہمارے پاس ایک اور آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ تینوں سسٹم آ جاتے ہیں فینول وارٹر سسٹم ٹرائی ایتھائیل امین وارٹر سسٹم اور نیکوٹین وارٹر سسٹم ہمارے پاس فینول، ٹرائی ایتھائیل امین اور نیکوٹین یہ تینوں اورگینک ہمارے پاس ہم ان کو کہتے ہیں لیکوڈز ہیں اور وارٹر ہمارے پاس کیا ہے پولر سولونٹ ہے تو ان تینوں کے جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ سسٹمز کو ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں as a conjugate solution تو یہ ہے جہاں ہمارے پاس partially missable solution جو کیا ہوتے ہیں slightly mixable ہوتے ہیں limited amount یا limited level یا restricted point تک ایک دوسرے میں dissolve ہوتے ہیں اس کے بعد dissolve نہیں ہوتے ہیں